بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر تکہ پہنچا ہے اور اب جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے جو یہ امپورٹڈ حکومت بھی ہٹ دھرمی پر آ کر معاملات کو خراب کرنے کی نہج پر لے کر جا رہی ہے اور معیشت کو دیوالیہ پن کی دہلیز پر لاکر کھڑا کر چکی ہے اس سب کے اندر اچانک ایک وارننگ جاری کی گئی ہے جنرل آسم منیر اور ان کی ٹیم اس وقت کیا سوچ رہی ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طرح ملک میں مارشل لاک کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے سے پاکستان کو نکالنے کا شاید اس وقت کچھ لوگوں کو حل مارشل لاک نظر آ رہا ہے اور وارننگ جو ہے وہ سب کے لیے جاری کی گئی ہے یہ وارننگ عمران خان عاصف زرداری نواز شریف شہباز شریف فضل الرحمن اور دیگر تمام تر سیاستدانوں کے لیے ایکولی جاری ہوئی ہے یہ کان سے جاری ہوئی ہے اور یہ آخر ڈیبیٹ شروع کیوں کی گئی ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں اس وقت صورتحال ناظرین اکرام یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیچویشن ہے اگر ہم اس سیچویشن کو دیکھیں تو جو اشارییں مل رہے ہیں جو معیشت کا حال ہے اور جو اس وقت مہنگائی کا حال ہے پاکستان قریب قریب انفورچنیٹلی ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے اب یہاں پر کچھ میں آپ کو ریسنٹ پچھلے کچھ دنوں کی اگر مثالیں دے دوں تو انڈس موٹر جو ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے پروڈکشن پلانٹ کو پاکستان میں ٹیمپریری طور پر شٹ ڈاؤن کرنے لگے ہیں پاکستان جو ہے وہ دوسری مہنگی ترین کنٹری جو ہے وہ ڈیکلیئر ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ڈیٹ ہیں جو قرضے ہیں وہ سکائے راکٹ ہوئے ہیں سکسٹی ٹو ٹریلین باسٹھ کھرب روپے پر اور جیز جو ہے وہ اپنے دس ہزار ٹاور پاکستان میں بیچ رہا ہے چار سو سترہ کنٹینرز جو ہیں جو کہ جن کی قیمت تقریباً ڈیڑھ عرب روپے ہے وہ پورٹ کاسم پر ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں پاکستان جو ہے وہ رسک پہ ہے کرنسی کرائیسز کے اور اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ڈالر کی قیمت اور ڈالر کی قلت جو ہے یہ دونوں کنٹرول میں نہیں آرہے ملک میں عدویات ساز فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں روزویل ٹوٹل جو ہے اسے مارکٹ ویلیو سے کم قیمت پر بیچنے کے پلانز ہیں اور پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ مزید موڈیز نے گرا دی ہوئی ہے فٹ جو ہے اس نے پاکستان کی سوورن کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ سی 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 پلس سے بھی نیگٹیو کر دی ہوئی ہے ویٹ پرائیسز جو ہے وہ آل ٹائم ہائے پہ پہ پہنچ چکی ہے اور اس وقت بیرون ملک کئی پاکستانی مشن جو ہیں جو پاکستانی امبیسیز ہیں ہائی کمیشنز ہیں ان کے ملازمین کی تنخواہیں چار ماہ سے بند ہیں اور اب جو وزیراعظم صاحب ہیں اول دو انہوں نے کل ایک اور معاونے خصوصی فیڈرل منسٹر کا عوضہ دے کر بنا دیا ہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے پاکستان کی جو بائیک پروڈکشن ہے موٹر شائیکل کی جو پروڈکشن ہے وہ سال دو آزار کے بعد پہلی مرتبہ نیچے آ چکی ہے پاکستان کے اندر مختلف چیزیں کوئی نور سپننگ مل ہے وہ ٹیمپریری شٹ ڈاؤن پہ چلی گئی ہے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور یقین مانے اگر میں یہ فہرست آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں اور چیزوں کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں تو آپ وقت کم پڑ جائے گا سنتے جائیں گے سر دھنتے جائیں گے کڑتے جائیں گے اپنے ملک کے حالات پر اب یہاں پر ایک جانب یہ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب حکومت کی توجہ کس چیز پر ہے حکومت کی توجہ ناظرین اکرام اس وقت ہے اپنی سیاست بچانے پر کبھی آپ نے اتنی افرات افری اتنی بیک ٹو بیک میٹنگز اتنی آنیا جانیاں لاہور میں ڈیرے زرداری کے چکر نوٹوں کی بوریاں کبھی آپ نے ملکی حالات بہتر ہونے کے لیے ملکی حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب سنا ہے ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا اب یہاں پر دو چیزیں ہیں دو صافی ہیں اور دونوں جنگ گروپ سے وابستہ ہیں حامد میر اور انصار عباسی صاحب ان دونوں نے آج ایک وارننگ جاری کی ہے حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جنگ کے اندر کولم لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ کون کون نقصان اٹھائے گا یعنی کہ جو اس وقت پولیٹیکل میس کریئٹ ہو چکا ہے اس میں نقصان کس کا ہوگا اور کون گھاٹے میں رہے گا اس میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں جب بھی اسمبلی توڑی گئی یا گورنر راج لائے گیا تو نقصان ایک فریق نے نہیں بلکہ سب نے اٹھایا ہے یعنی یہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب جب پنجاب کے اندر اسمبلیز ڈیزاوف یا گورنر رول لگا ہے تو سب کا یکسر اور سب کا یکسا نقصان ہوا ہے کہتے ہیں کہ لہٰذا عمران خان شہباز شریف پرویز علائی اور عاصف علی زرداری تاریخ کو پڑھ لیں انہیں خود اپنے انجام کا پتا چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا اور سب کے سب جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے یعنی کہ انہوں نے جو اس میں ہسٹورک پرسپیکٹیوز کی مدد سے یہ ایک وارننگ دی انصار اباسی صاحب پچھلے چند مہینوں سے جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے بالخصوص ویسے بھی بالعموم ان کے دفاعی ذرائع بھی بہت اچھے ہیں اور پچھلے آٹھ مہینے میں جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی پلس سمجھنے کی اگر آپ نے کوشش کرنی ہوتی تو آپ اباسی صاحب کا کولم پڑھ لیتے ان کا وی لاغ سن لیتے یا ان کا کوئی تجزیہ سن لیتے آپ کو چیزوں کی بڑی واضح سمجھ آ جانی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں بہت سی پیغام رسانی بہت سا قاسد کا ایک کردار انہوں نے ادا کیا اب انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ سیاست دانوں پاکستان پر رحم کرو ملاعظہ کریں کہ ہم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا معیشت تباہی کے دہانے پر ہیں ایک طرف پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف عوام کے لیے مہنگائی اتنی ہے کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے سیاست دانوں کو دیکھیں تو وہ حالات سدھارنے کے بجائے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے پاکستان روز بروز معاشی اور سیاسی طور پر مزید مسائل کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے عوام جن کے نام پر سیاست کی جاتی ہے ان کی زندگی تو عجیرن ہو گئی ہے اقتدار کی جنگ میں اب یہ سارے سیاست دانوں کو چونکہ ایک چھڑی سے ہانک رہے ہیں اور انہیں ویک اپ کال دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ میں دونوں اطراف کے سیاست دان گویا اندھے ہو چکے ہیں متذکرہ آلات بہت مایوس کن اور تکلیف نہیں ہے کوئی پاکستان کا حال پوچھے تو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ آج اعتصاب کی عدالت کی طرف سے تمام رانماؤں کے توشہ خانہ کیسز واپس ہو رہے ہیں ہر چیز آگے پیچھے ہو رہی ہے گزشتہ سات آٹھ مہینے کے اندر این آر او دیا گیا ہے اس کے برعکس یعنی این آر او کا ذکر بھی کیا کہ اپنے خاندان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اس کے برعکس آج کل عمران خان جو اب اپوزیشن میں ہے ان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کے لیے تحقیقات اپنے اروج پر ہیں خان کے خلاف کچھ دوسرے کیسز بھی بنایا جا رہے ہیں اعتصاب کا یہ تماشا گزشتہ دو تین دہائیوں سے بڑے زور و شور سے چلایا جا رہا ہے یعنی حکمرانوں کے خلاف کرپشن کیسز کو ختم کیا جاتا ہے اور اپوزیشن کے کرپشن کیسز بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یا تو یہ کیس جھوٹے اور غلط طریقے سے بنائے جاتے ہیں یا کرپشن کے ٹھوس کیسوں کو غلط طریقے سے ختم کروایا جاتا ہے اب یہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ عدالتیں تو کہہ دیتی ہیں کہ کیسز بدنیتی کی بنیاد پر بنائی گئے اور یہ تمام تر چیزیں لیکن یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ گویا پاکستان میں اقتدار کی جنگ کے لیے اپنے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست اور احتساب کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو دن بدن کمزور کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان ملک کی خاطر پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے عوام کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر متفقہ میساق معیشت وضا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خراب طرز حکمرانی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر گورننس کے موڈل کے بنیادی اصولوں پر اتفاقے رائے کو پیدا کریں پہلے اگر عمران خان زد پر اڑے رہے کہ مخالفوں سے بات نہیں کرنی تو اب پی ڈی ایم والے زدی بن گئے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں کرنی ان غیر جمہوری رویوں کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے سیاست دانوں پاکستان پر رہم کرو اب یہ جو پیغام ہے یہ بڑا واضح ہے کہ پہلے اگر عمران خان زد پر تھے تو آج پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک عجیب سی زد پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس زد کے اندر پاکستان کا نقصان کر رہی ہیں پاکستان کے تمام سیاست دانوں کو اور ویسے میساق معیشت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں پہلی فرصت میں کٹھی ہو کر بیٹھیں ایک چارٹر آف ایکانومی پر سائن ہو جائیں اور ایک پہرہ سا لگا دیا جائے تاکہ سب اس پر متفق ہوں اور یہ جو ایک آتا ہے وہ اپنی پالیسی الگ ڈائریکشن میں دے کے چلتا ہے دوسرا پالیسی کوئی بھی غلط نہیں ہوتی بس کنسسٹنسی چاہیے ہوتی وہ ہمارے ملک میں سیاسی استعقام تو آنا کوئی نہیں ہے نا تو پھر ہمیں محساقہ منشت کی ویسے ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس سب کے اندر یہ اس جانب بھی ایک اشارہ ہے کہ آخر یہ ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں حامد میر صاحب اور انسار باسی صاحب کے دونوں کولنز کو اور ان کی ٹائمنگ کو اگر پڑا جائے اور یہ جو وارننگ میر صاحب نے دی ہے اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ انسار باسی صاحب نے جو ویک اپ کال دیا اس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت میسیجز دیے جا رہے ہیں اور میر صاحب کی تو ڈائریکٹ مارشل ہو والی وہی ہے کہ یا تو یہ غیر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آخر اس کی وجہ کیا لیکن ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ان کی ٹائمنگ کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا جو آپ کے سامنے رکھنا بہت اہم تھا آپ نے رکھ دیا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان